ہیلو فرنڈز آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں آئین فیسٹ مووی کو اس کہانی کے سروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلویل لائن کو جو ایک بہت بڑے سمراج کا راجہ ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کے گاؤں کے ایک ہیت میں بہت ہی ادھیک سنا نکل آیا ہے اس لئے سلویل لائن اس گاؤں پر قبجہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس گاؤں پر بہت سارے لوگ قبجہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سلویل لائن کے بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں میڈام بلوزم کو میڈام بلوزم کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جو اس گاؤں میں چپ چپ آ کر تواہب کا کام کر رہے ہوتی ہیں ان کے پاس بہت سارے لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑنے میں ماہی ہوتی ہیں لیکن ان کی کہنے پر وہ اسی سونے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جین جی کو جین جی ایک بہت بڑا فائٹر ہوتا ہے اور یہاں انگریجوں کے کمپنی کے لیے کام کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں سلویل لائن کو وہ اپنے سبھی آدمی کو ایک اٹھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جین جی کا سارل چاہیے لیکن جین جی اتنا پاورفول ہوتا ہے کہ اس کا سارل لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس لئے لائن بیجر کو بھیجتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لائن بیجر کے پاس بہت بڑی سینہ ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیک کو جیک بھی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ میڈام بلوزم کے پاس چاہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کے کچھ لڑکیوں کے ساتھ رات بھر رہنا چاہتا ہوں وہ اس کی اچھی قیمت دیتا ہے اور میڈام بلوزم سے کچھ لڑکیاں خریتا ہے تب ہی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایک موٹا آدمی جیک سے بحث کرتا ہے جائے گھر گستا جاتا ہے وہ اپنے جیب سے ایک خاص تو قسم کا ہاتھیار نکالتا ہے اور اس ہاتھیار سے اس کا پیٹ فار کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جینجی کو جینجی ایک ہوتل میں رکا ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ کھا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سلو لائن کے بھیجوئے گھنڈے لائن بجر کے ساتھ مل کر جینجی پر اٹائک کر دیتے ہیں لیکن جینجی لڑنے میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ اسے چار لوگ پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد بھی جینجی کے ہاتھیار اور اس کا سوٹ کا کافی مدد کرتا ہے وہاں ان سبھی کو اکیلے مار دیتا ہے وہاں لائن بجر کو بھی اکیلے مار دیتا ہے جیسے ہی آبات سلو لائن کو بدا چلتی ہے وہاں کہتی ہے کہ میرے خاص آدمی پریس باڈی کو بلائے جائے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیک کو میڈم بلوزم سے کہتا ہے کہ تمہاری لڑکوں کے ساتھ مجھے بہت مجھا رہا ہے اس لئے میں انہیں کچھ اور دن رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میڈم بلوزم کو اور زیادہ پیسے دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں بلائے گسمیت کو جو کچھ لوگوں کے لئے بہت ہی خاص قسم کا اتھیار بنا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت رات ہو جانے کے بعد بلائے گسمیت اپنے اڈے سے باہر نکلتا ہے اور میڈم بلوزم کے گھر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا جس کا نام لیڈی سلک ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں بریس باڈی کو جو سلور لائن سے ملنے جا رہا تھا یہ کافی زیادہ پاورفول ہوتا ہے اس لئے اسے کافی بڑا انام ملنے والا تھا سلور لائن اسے کہتا ہے کہ مجھے جان جی کا سر چاہیے اس کے لئے تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بریس باڈی کے پاس ایک خاص قسم کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے باڈی کو گولڈ میں بدل سکتا ہے یعنی کہ بہت ہی پاورفول ہو جاتا ہے اور اسے اس سمیں کوئی بھی نہیں مار سکتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں جان جی کو وہ بلائے گسمیت سے ملنے کے لئے اس کی کافی قریب بہت چکا تھا لیکن بلائے گسمیت اپنے اڈے بننا ہو کر لیڈی سل کے ساتھ ہوتا ہے اور رومانس کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب جان جی جب آرام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بریس باڈی اس پر اٹائک کر دیتا ہے وہ اس کے دوست کو پکڑتا ہے اور اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے نوچ کر اسے ختم کر دیتا ہے یا دیکھ کر جان جی کو بہت گستہ آتا ہے جان جی بریس باڈی کو اٹائک کر دیتا ہے لیکن اس کا گولڈ باڈی ہونے کے وجہ سے وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا جان جی کو بہت مار پڑتی ہے لیکن اتنی دیر میں بلیک اسمیت آتا ہے اور اسے بچا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں چائے چائے اور گولڈ لائن کو یہ بھی ایک بہت بڑے فائٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر رہنے آئے ہوتے ہیں سیلور لائن کا آتنگ پڑھنے جا رہا تھا تب ہم دیکھتے ہیں کہ چائے چائے گولڈ لائن جب بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی سیلور لائن کے آدمی ان دونوں کو مارنے کے لیے بھی پہنچ آتا ہے جب اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سیلور لائن چاہتا ہے کہ اس کے ایک بھی دشمنت جندہ نہ رہے اور اس پورا سونا اکری لے لے تاکہ اس کے سونک پر اٹائک کرنے کے لیے کوئی بھی نہ ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب چائے چائے اچھے سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے اسی بیچ پوائزن ڈگر وہاں پر آتا ہے اور وہاں چائے چائے کو جہلی تیلیوں سے ختم کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے جیک وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کی تاکیقات کرنی ہے اور چائے چائے کو جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاص پرکس کے جہلی کا یوز کون کر سکتا ہے اس لیے وہاں بلیک اسمیت سے ملنے کے لیے اتصف ہوتا ہے بلیک اسمیت اسے جان جی کی سیوہ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جان جی کا بہت ہی اچھا دوش تھا اور جان جی کو مرنے نہیں دے سکتا تھا جان جی بہت ہی بہت ہی حالت میں ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیک کو جیک بلیک اسمیت سے ملنے کے لیے پاگل ہے تب ہی بلیک اسمیت کو کٹنائپ کر لیتا ہے اور اسے مار مار کر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جان جی کہاں پر ہے اور بلیک اسمیت بہت زیادہ مار کھانے کے بعد بھی جان جی کا پتہ نہیں بتاتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سلوہ لائنڈ بلیک اسمیت سے کہتا ہے کہ تم لوگ اسے تھوڑا تھوڑا مت مارو اس کے دونوں ہاتھ کارڈویا ایک لوہار ہے ہاتھ کٹنے کے بعد پاگل سا ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک اسمیت کو دھیمے سے وہاں سے نکال لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلیک اسمیت کو ہوس ملاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کا علاج کرتا ہے یعنی یہ کھون روکنے کی کوشش کرتا ہے جائے کامیاب بھی ہو جاتا ہے وہ بلیک اسمیت کی جان بچا لیتا ہے تب ہی بلیک اسمیت کہتا ہے کہ جائے تم نے مجھے بچا تو لیا ہے میں تمہارا احسان بند ہوں لیکن بینہ ہاتھ ہو کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تب جائے کس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ ہاتھیار بڑھانے کہاں سے سکھیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک اسمیت اسے اپنے ایک پرانی سٹوری سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت سال پہلے انگریج تھا اور میں جب یہاں پر رہنے آ رہا تھا تب ہی میرے ساتھ ایک بہت بڑا ہاشتہ ہوا مجھ پر بہت سائے لوگوں نے اٹائک کیا اور وہ مجھے چان سے مانا چاہتے تھے اس لئے میں بھاگ کر جنگل میں آ گیا جنگل میں مجھے ایک بہت بڑا آسرم ملا جہاں پر مجھے ایک بہت ایک چھے گرو دیو ملے اور میں نے ان کی مدد سے بہت ایک چھا پرابت کی جس کے چلتے اب میں بہت ایک چھے لوہار بن چکا ہوں اور میں کسی بھی قسم کا ہاتھیار بنا سکتا ہوں یہ سننے کے بعد چائک کو لگتا ہے کہ بلیک اسمیت کافی کمال کا بندہ ہے اگر مجھے یادیو دے جیتنا ہے تو مجھے اس کی ضرورت پڑے گی اس لئے وہ بلیک اسمیت سے کہتا ہے کہ تم اپنے لئے دو نقلی ہاتھ کیوں نہیں بنا سکتے وہ کہتا ہے کہ میں نقلی ہاتھ تو بنا لوں گا لیکن یہ چلیں گے کیسے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پرانی سکشہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مدد سے اپنے لئے دو ہاتھ بناتا ہے اور پھر اس میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ بہت سارے منتر پڑھتا ہے اور لگاتار کوشش کرنے کے بعد وہ اس میں جان ڈال لیتا ہے اور اس کے آگے کے دو ہاتھ لوہے کی ہو جاتے ہیں اور بلکہ وہ ہاتھ کافی پاورفل ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں سلوہ لائن کو جو میڈم بلوزم کے پاس چاہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے ایک خوفیہ اٹھا چاہیے میڈم بلوزم اس کے پاس ایک خوفیہ اٹھا دیتی ہیں اور اس میں بہت سارا سونہ رکھنے کے لئے کہتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ میں سونہ کا صرف صرف تین پرسنٹ لوں گی ہم دیکھتے ہیں کہ سلوہ لائن مان جاتا ہے لیکن تبھی سلوہ لائن کا دوست جس کا نام ہے پویزن ڈیگر وہ اس سے کہتا ہے کہ میں صبح ہوتے ہی میں ان سبھی لیڈیز کو ختم کر دوں گا اور ہم لوگ پورا سونہ بینہ کسی پرسنٹ کے دیئے ہوئے اپنے ساتھ لے جائیں گے یہ بات نہ جانے کہ ایسے میڈم بلوزم کو پتا چل جاتی ہے تبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ ہم لوگ صبح ہونے کا انتجار نہیں کریں گے وہ اپنے سبھی لڑکیوں کے ٹیم بلاتی ہے اور بھائی کافی اچھی گائن کی ماشٹر ہوتی ہے اور وہ سلوہ لائن پر رات میں ہی اٹائک کر دیتی ہے بلیک اسمیت میں میڈم بلوزم کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جائک اور جینجی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہ رات کافی ساندار ہونے والی کی کیونکہ سبھی لوگ آج سلوہ لائن سے پدلا لینے والے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک اسمیت بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے دو ہاتھ کافی کمال کے ہو گئے تھے اس لئے وہاں بھی فائٹنگ میں کافی ماہی ہوتا ہے وہ لوگوں کو لگاتار ختم کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں میڈم بلوزم کو میڈم بلوزم بھی کافی اچھا فائٹ کر رہی تھی وہ مرنے والی ہوتی ہے کہ دن دیر میں بلیک اسمیت وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے بچا لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جائک کو جائک بھی اپنے چھوٹے سے ہتھیار کے دم پر کافی اکشی فائٹ کر رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بریس باڈی کے آگے سبھی کی فائٹ بیکار ہو گئی تھی بلیک اسمیت اسے مارنے کے لیے جاتا تو ہے لیکن بریس باڈی اسے آسانی سے ہرا دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جائک کو جو پویزن ٹائگر کو مارنے کے لیے کچھ بھی کرنے والا تھا اور وہ اس آسانی سے ایک ٹائپ میں فساتا ہے اور پھر اسے جان سے مارنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کچھ دیر بعد پویزن ٹائگر کی چٹنی بن جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جائن جی کو جائن جی سلوہ لائن کو مارنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے اب بریس باڈی کی بریس باڈی جیت رہا ہوتا ہے تب ہی بریس باڈی اپنے گروہ دیو کو یاد کرتا ہے اور ایک سوپر بنچ مارتا ہے جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ بریس باڈی کے بہت سائے ٹوکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ہی خندوں میں بڑھ جاتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے صبح ہوتے ہی وہ سارا سونہ کمپنی لے لیتی ہے اور جانچ بھی ٹھیک ہوتا ہے بلیک اسمیت کے پاس اور بھی زیادہ طاقت مل گئی تھی لیکن اس کی گلپین ماری جاتی ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہوتی ہے آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو ویڈیو پھرسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک جھوڑ کریے میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملتا رہوں گا تب تک کے لیے بائی بائی فرنڈز چین فرنڈز ٹے گئر فرنڈز